ہیلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل آور سٹڈی پر تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پی ٹی ٹی ٹو یئر اور پی ٹی ٹی فور یئر دونوں کے بارے میں تو یہاں پر دوستو اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے دوستو اس کی کاؤنسلنگ کی پرکریا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پی ٹی ٹی فور یئر ہے اس کے اونگوئنگ ہے ابھی شروع ہے تو آپ نے ابھی تک نہیں کروائی ہے تو دوستو آپ کروا لے اس کے ریزلٹ ہے جو یہاں پر آ رہے ہیں پہلی لسٹ اس کے آ رہے ہیں دوسری لسٹ کا ودیارتی یہاں پر انتظار کر رہے ہیں تو دوستو یہ آپ سبی کو پتا ہوگا لیکن کچھ ودیارتی ایسے ہیں جن کو اس کی پروسس کے بارے میں پتا نہیں ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو پی ٹی ٹی ٹو ایر ہو یا پھر پی ٹی 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 پور ایر آپ کو ان دونوں کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری یہاں پر میں بتانے والا ہوں تو پلیس دوستو آپ شروع سے لے کر انت تک ہمارے ساتھ بنے رہیے کیونکہ کچھ ویدیارتی ایسے ہوتے ہیں جن کے اچھے خاصے نمبر ہونے کے کارن بھی وہ ہے جو اہدوری جانکاری کے کارن ہے جو ایڈمیسن سے ونچیت رہ جاتے ہیں تو بلکل ساتھیوں آپ ایسا بلکل مت کرنا آپ کو جو یہاں پر جو پروسیس ہوتا ہے وہ پوری طرح سے آپ کو اس ویڈیو میں سمجھایا جائے گا تو یہاں پر دیکھیں دوستو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر پی ٹی ٹی ٹو ایر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ دیکھیں یہاں پر پہلا اپسن آپ سبھی کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے یہ اپسن آپ سبھی کو دکھائی دے رہا ہے پرویے سہتو سولک روپے بائیس ہزار جمع کروانا دوستو یہ اٹھائیس تاریخ اس کی لاشٹ ڈیٹ تھی یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پہلی جو الوٹ میٹ ہوا تھا یہ اس کے بارے میں ہے جو ویڈیارتی اس کے اندر جن کے من پسند کولیج مل گئی تھی ایڈمیسن لینا چاہتے تھے انہوں نے یہ بائیس ہزار روپے جمع کروا دیئے تھے لیکن دوستو جن ویڈیارتیوں کو کولیج پسند نہیں آیا انہوں نے کیا کیا اپورڈ مومیٹ کے لیے اپلائی کیا اور ان کے لیے ہے جو یہاں پر دیکھئے ایک لنک اوپن کیا گیا وہ ہے دوستو آپ کا یہاں پر دیکھے پتیس تاریخ کو یہاں پر شروع کیا گیا تھا اور اون لائن کے لیے یہاں پر آپ کا دیکھے اٹھائیس تاریخ لاشٹ تھی پھر آپ کا اس کے لیے دوستو یہاں پر وہ سلک آپ کو جمع کروانی تھی اب چار نمبر اوپسن پر آپ دھیان دیجئے دوستو یہاں پر اپورڈ مومیٹ کے پس اونٹید مہاویدیالی میں ریپورٹنگ جو ویدیار تھی یہاں پر اب اپورڈ مومیٹ کروائے تھے تو اب انہیں کہا گیا ہے کہ جن کو اپنی من پسند کولیج مل گئی ہے وہ ویدیار تھی یہاں پر اون لائن ریپورٹنگ ہے جو دوستو آج لاسٹ ڈیٹ ہے یہ بات آپ کو بالکل دیان میں رکھنی ہے جن ویدیارتیوں نے اپورڈ مومیٹ کروایا تھا ابھی تک اگر اون لائن انہوں نے ریپورٹنگ نہیں کروائی ہے تو ساتھیوں جلدی سے ہے جو آپ اپنی اون لائن ریپورٹنگ کروا دے کیونکہ یہاں پر یہ لاسٹ ڈیٹ ہے جو آپ سبھی کو دکھائی دے رہی ہوگی چھے تاریخ ہے جو جنوری چھے تاریخ کی آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو بالکل ساتھیوں یہاں پر آپ ہے جو اپنی اون لائن ریپورٹنگ کروا دے تو یہاں پر اگر ہو سکتا ہے کہ دوستو یہاں پر تھرڈ لسٹ بھی آئے تو جو ویدیارتی انتظار کر رہے ہیں جن کا یہاں پر ابھی تک سیلیکشن نہیں ہوا ہے تو دوستو اس کا بھی آپ کو یہاں پر لنک دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے بعد ہے جو اگر آپ کو کولیج پسند نہیں آتی ہے تو یہاں پر آپ کے لیے ایک اپورڈ مومیٹ اور یہاں پر اوپن ہو سکتا ہے اس پر اگر آپ اپورڈ مومیٹ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو صرف وہی کولیج آپ کو دکھائی دیں گے جہاں پر ابھی تک کوئی سیٹ کھالی ہے تو وہاں پر آپ اوکی کر کے ہے جو آپ کو اگر لگے کہ اس کولیج سے بیٹر ہے جو میرے یہ کولیج ہے جو نزدیک پڑتا ہے تو آپ ان کولیج جو کی سوچی ہے جو آپ کے سامنے آئے تو وہاں پر آپ کلک کر کے اس کولیج کو چوج کر سکتے ہیں تو بلکل یہ تو بات تھی پی ٹی ٹی ٹو یئر کے بارے میں تو آپ دیکھتے ہیں پی ٹی 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 پور یئر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں میں یہاں پر اس پر اوکی کر دیتا ہوں اس کی اوپیسیل ویب سائٹ کے اندر ہی چلتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں دوستو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اس کی ابھی تک ایک ہی یہاں پر لسٹ آئی ہے اس کے پیسے آپ نے جمع کروا دیے ہوں گے اور دوستو جن ویدیارتیوں نے اپورڈ مومنٹ کروایا تھا ان کے لیے بھی آج کی یہ جو ڈیٹ ہے دوستو کافی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں آپ کی چھے تاریخ ہے جو لسٹ ڈیٹ ہے کچھ ویدیارتی ایسے ہوتے ہیں جو یہاں پر اپورڈ مومنٹ کے اندر اگر بھاگ سوری ریپورٹنگ نہیں کروا پاتے ہیں تو واپس ان کو ہے جو وہی کولیج مل جاتا ہے تو دوستو آپ ہے جو یہاں پر آپ کو کولیج ملی ہے تو یا پھر آپ کا ایسا ہو سکتا ہے آپ کا ایڈمیسن بھی کینسل ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ اپورڈ مومنٹ اس لئے کرواتے ہیں کہ آپ کو جو کولیج الوٹ ہوا ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے آپ دوسرا کولیج لینا چاہتے ہیں تو آپ جس کولیج کو لینا چاہتے ہیں اگر اپورڈ مومنٹ میں آپ کو وہ کولیج مل جاتا ہے تو آپ کو پہلے والا جو کولیج ہے دوستو وہ آپ کا کینسل ہو جائے گا آپ کو اگلا کولیج آپ کو دے دیا جائے گا لیکن اگر آپ اس کے اندر اپورڈ مومنٹ نہیں کرواتے ہیں تو پتھلا کولیج تو آپ کا کینسل ہو ہی گیا ہے اور اگلے کولیج کے اندر اپورڈ مومیٹ نے کروانے کے قارن آپ اس کولیج سے بھی ونچیت رہ سکتے ہیں تو دوستو یہ بات ہے جو آپ کو ہے جو دھیان میں رکھنی ہے اور ایسا کرنے سے آپ کے پانچ ہزار روپے ہے جو کانسلنگ والے بھی چلے جائیں گے تو بلکل ساتھیوں آپ ایسی گلتی بلکل مت کرنا یہاں پر آپ کی اپورڈ مومیٹ کے پاس آونٹیز محاوید دیالے میں اون لائن ریپورٹنگ کی دوستو یہاں پر چھے تاریخ لست ہے تو اس بات کو بھی آپ جرور دھیان میں دیجئے گا اور دوستو اگر جن ودیارتیوں کے نمبر کم ہے تو دوستو آپ ہے جو یہاں پر ایک بات پر دھیان دیجئے گا کہ راجتان ون پال ون رکھ سکی بھی ویکنسی آ رکھی ہے جو ودیارتیوں کو لگتا ہے کہ یہاں پر میرے نمبر کم ہے میرا اس کے اندر سلیکس نہیں ہوگا تو دوستو آپ ہے جو راجتان ون پال ون رکھ سکی بھی تیاری جاری رکھے شیرپ آپ کا یہی سلیبس اس کے اندر آنے والا ہے اور دوستو اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اس سات جنوری ہے جو آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے جن ودیارتیوں نے ابھی تک پورم پھل نہیں کروایا ہے تو دوستو بلکل آپ جلدی سے پورم پھل کروا دے اور دوستو ہر چار سال کے بعد ہے جو یہ ویکنسی آتی ہے پچھلے ہم بات کریں کہ یہ دو جار سولہ کے اندر نکل کر آئی تھی اور دوستو اب ہے یہ جو آپ کی دو جار بیس کے لاسٹ میں یعنی کہ اب آپ دو جار اکیس ہی مان کر چلیے دو جار اکیس کے اندر اس کے پورم ہے جو سات جنوری لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے بعد بند ہونے والے ہیں تو ودیارتیوں آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ ہے جو اس کا پورم جرور پھل کرے اور دوستو اس کے بارے میں اگر آپ کو کٹوپ کی جان کری چاہیے کہ اس کی جو کٹیگری وائز ہے جو آپ کی کٹوپ کتنی رہی ہے کیونکہ جن ودیارتیوں کو سلیکشن ہو چکا ہے تو ودیارتی آپ سوچتے ہیں یار کن کن ودیارتیوں کا سلیکشن یہاں پر ہوا ہے اور کتنے کتنے نمبروں پر یہاں پر سلیکشن ہوا ہے تو وہ دوستو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر پہلے ہی اس کے کاپی ویڈیو اپلوڈ کر رکھے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی لسٹ کے کٹوپ دوستو اس بات کو بھی آپ جرور دیان میں رکھے گا اور دیکھ لیجئے گا کہ آپ کتنے نمبروں سے ونچت رہے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو آپ کے لیے ہم کوئی اگلا اور نیا نوٹیفیکشن اگر آتا ہے پی ٹی ٹی سے ریلیٹڈ تو دوستو جلدی سے ہم آپ کے لیے وہ لے کر آنے کی خوشش کریں گے تو اس کے لیے دوستو آپ ہے جو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ سب سے پہلے آپ کے پاس ہے جو ہمارے یوٹیوب چینل کا نوٹیفیکشن پہنچ سکے تو دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو آپ اس کے کمیٹ بوکس میں جرور بتانا اور لائک ہے جو اس کے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کیونکہ کچھ ویڈیارتیوں کو یہ پسند آیا ہوگا کچھ کو نہیں آیا ہے تو دوستو جن کو بھی یہ ہے جانکاری مجھے پتا ہے جو ویڈیارتی نئے ہیں ان کو بالکل یہ ہے ان کو جانکاری اس ویڈیو سے ملی ہوگی وہ تو اس کو لائک کرنے والے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ تو سب ہی کو پتا ہے تو بالکل دوستو یہ ویڈیو میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ ویڈیو ان ویڈیارتیوں کے لئے نہیں ہے تو دوستو بالکل دھنے وعد آج کے اس ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی